لاسٹ اپیزورڈ میں ہم نے دیکھا کہ ٹین جو اس جگہ سے جانے والا تھا مگر تب ہی وہ رک جاتا ہے کیونکہ اسے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اس لڑکی کی پیچھے بڑھ فیلہ دانو لگا ہوتا ہے اور ٹین جو اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ یہ کافی زیادہ پاورفول ہے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ تمہیں میری ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم خود بھی مشکل میں پھاس جاؤ گے اگر ٹین جو ان سب ہاتھوں سے ڈھرنے والا نہیں تھا اور اس لڑکی کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے وہیں لڑکی کے سامنے ایک بڑھ فیلی کھایا جاتی ہے اور وہ اس میں گرنے والی ہوتی ہے جبکہ پیچھے بڑھ فیلہ دانو اس کے ہوتا ہے اب اس سے پہلے کہ لڑکی اس میں گر جاتی ٹین جو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ آ کر برفیلے دانو کے اٹیک کو روک دیتا ہے مگر زیادہ دیر کے لیے وہ اس اٹیک کو روک نہیں سکتا تھا اس لیے وہ لڑکی سے کہتے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ اگر وہ یہاں سے نہ گئی تو یہ دونوں ہی مارے جائیں گے اب یہ لڑکی وہاں سے جانی رہی ہوتی کیونکہ وہ اس طرح سے ٹین جو کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی مگر کیونکہ ٹین جو اسے بار پر انسسٹ کر رہا تھا اس لیے اسے وہاں سے جانا ہی پڑا مگر وہ دا تو اتنا زیادہ سٹرانگ تھا اور اتنا پاورفل تھا کہ وہ اپنے ایک ہی اٹیک سے اسے دور پھینک دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹین جو دوبارہ سے اپنے برڈ کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا اس کی اٹیک کی وجہ سے اب ٹین جو اپنے برڈ سے کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ سٹرانگ بنا دوں گا اسی سب میں وہ برفیل ادانو دوبارہ سے ان پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے مگر ٹین جو ان دونوں کو اپنے برڈ کر اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب ٹین جو انہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکی ٹین جو سے کہتی ہے کہ تم اس برفیل ادانو کا سامنا نہیں کر سکتے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ مگر ٹین جو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بچانے کا ریسائٹ کر لیا ہے اور اب کوئی بھی میرا یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا دوسری طرح وہ برفیل ادانو تو ٹین جو کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا اور کافی دیر اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور پھر تھا کھار کر وہ وہاں سے واپس جانے لگتا ہے اب راستہ بہت لمبا تھا اور ٹین جو اس لڑکی کی ہلپ کرتا ہے مندل تک پہنچنے کے لیے مگر تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انسان ہے جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اصل میں وہی پویزن والا آدمی اس نے اپنا ایک آدمی اس کے پیچھے لگا دیا تھا ٹین جو کے پیچھے لیے وہ اب اس لڑکی کو وہاں سے اکیلے جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے اب یہ لڑکی جانے سے پہلے ٹین جو اسے اس کا نام پوچھتی ہے اور اسے اپنا نام سیاو بتاتی ہے یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ٹین جو کی سینئر ہے اس کے بعد ٹین جو وہاں سے اکیلہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ٹین کے آدمی بھی آ گئے تھے اور اس کے آدمی کہتے ہیں کہ اسے تو ہم ہی دیکھ لیں گے مگر وہ ان کی باتوں میں نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے خود بھی سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے جلدی ٹین جو آٹھ سے لیول پر آیا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اسی طرف اس پویزن والے کے آدمی ٹین جو کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کہ مین بندے کا قد کافی زیادہ چھوٹا تھا اور ٹین جو اس کا مزاق بنانے لگتا ہے اس پر وہ چھوٹا ہائٹ والا آدمی ٹین جو سے کہتا ہے کہ تم سرنڈر کر لو تو تب ہی تمہارے لیے اچھا ہے مگر ٹین جو ہمیشہ کی طرح سرنڈر کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس پر یہ چھوٹی ہائٹ والا آدمی ٹین جو سے کہتا ہے کہ تم تو میرے سامنے ایک چیونٹی کے جیسے ہو اور تمہیں مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اس پر اٹیک کر دو مگر ٹین جو تب ایک ہی جھٹکے میں ان سب ہی کو زخنی کر دیتا ہے وہ اپنی گوڈ سٹیپ ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے ان سے لڑنے کے لیے یہ دیکھ کر یہ چھوٹا ہائٹ والا بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اسے بھاگتا دیکھ کر ٹین جو بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اب یہ آدمی اپنے پویزن لگے چاکو سے ٹین جو پر اٹیک کرنے لگتا ہے مگر ٹین جو اسے بچ جاتا ہے اس پر یہ چھوٹی ہائٹ والا آدمی ٹین جو سے کہتا ہے کہ تم مجھے جانے دو ورنہ میرے پیچھے جو آدمی سب سے زیادہ سٹرانگ ہے یعنی کہ وہ اس پویزن والے آدمی کی بات کر رہا تھا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ سنکا ٹین جو کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا کے نیچے پٹکنے لگتا ہے اس کے بعد ٹین جو اسے کے چاکو سے اسے مارنے لگتا ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا اور وہ ٹین جو اسے اپنی جان کی بھید مانگنے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں آئندہ تمہارے سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس چاکو کے اندر ایسا زہر ہے کہ اگر اسے چاکو یہ لگ گیا اس کی دردناگ موت ہو جائے گی فورن کی فورن اگر ٹین جو اب اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسے چاکو سے مار دیتا ہے وہاں اس کے آدمی جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اسی طرف یہ ٹینگ بھی اب باہر آ جاتا ہے ٹین جو کو مارنے کے لئے اور ٹین جو سے دیکھ کر کافی ایران ہو جاتا ہے اور وہ سوچ جاتا ہے کہ یہ سب بھی میرے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ ٹینگ کہتا ہے کہ تم نے لنگ جو کے بھائی کو مارا ہے اور بہت بڑی غلطی کر دیا اس لئے اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لنگ جو اثر میں وہ آدمی ہے جیسے کہ ٹین جو نے پچھلی اپیسوڈ میں سیکرٹ پلیس میں مارا تھا اب لی ٹینگ ٹین جو پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے مگر ٹین جو کافی زیادہ چالاک اور بہت زیادہ پاورفل تھا وہ اپنی گارڈائی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اس کے آدمیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد ٹین جو لی ٹینگ پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے چہرے کو زخمی کا دیتا ہے یہ دیکھ کر لی ٹینگ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اب وہ اپنی ڈریکن بارڈی میں آ گیا تھا تاکہ ٹین جو کو مار سکے یہاں ٹین جو بھی سمجھ گیا تھا کہ لی ٹینگ کافی زیادہ پاورفل ہے اور اس سے بچنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے مگر وہ حمد نہیں ہارتا اور اس کے ہر اٹیک کا سامنا کرنے لگتا ہے ٹین جو کو اس طرح سے لڑتا دیکھ کر لی ٹینگ خود بھی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پچھلے سبھی سالوں میں ٹین جو کے جیسے طاقتور نہیں دیکھا اب لی ٹینگ دوبارہ سے ٹین جو پر اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے یہ دونوں اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور دونوں اگزیس سے لڑنے لگتے ہیں دونوں کی لڑائی میں لی ٹینگ ٹین جو کو اچھا خاصا زخمی کر دیتا ہے اور تو اور وہ اپنی چلاکی سے ٹین جو کی تلوار بھی چھین لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی سیاو وہاں پر آ جاتی ہے راکر لی ٹینگ کی اس اٹیک کو روک کر اسے وہاں سے چلے جانے کا کہتی ہے سیاو کو دیکھ کر لی ٹینگ بلکل خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے کی سوچنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ٹین جو کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سیاو کافی زیادہ پاورفل ہے اور اسے لیے تو وہ دوسرا آدمی بلکل خاموش ہو گیا ہے سیاو کو دیکھ کر لی ٹینگ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ مگر وہ نہیں ہٹتی اس پر لی ٹینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں مگر ایک بات یاد رکھنا میں تم سے ڈرہ نہیں ہوں بلکہ یہ بات ہے کہ لنگ جو تمہاری عزت کرتا ہے اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب اس لڑائی کے بیچ تم آؤ اس کے بعد یہ لڑکی ٹینجو کو لے کے وہاں سے جانے والی ہوتی ہے تو پیچھے سے لی ٹینگ ٹینجو سے کہتا ہے کہ اگلی بار جب ہمارا سامنا ہوگا تو میں تمہیں زندان نہیں چھوڑوں گا یہ سنکر ٹینجو کو بھی کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتے کہ تم اتنے بڑے بنتے ہو تو ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ڈیتھ فائٹ کرو اسے بتاتا ہے کہ تین ماہ کے بعد ہم دونوں ڈیتھ فائٹ کریں گے مگر یہ سنکر لی ٹینگ کہتا ہے کہ ان تین ماہ کے اندر تم نائنٹھ لیول پہ پہنچ جاؤ گے یہ تو مجھے یقین ہے اور تب میں تمہارا سامنا نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر تم میں ہمت ہے تو یہی چیلنج میر سے ایک ماہ کے بعد کرو تین ماہ کے بعد کیوں یہ سنکر سیاو ٹینجو سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرنے کی مگر ٹینجو اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے کہتا ہے ایک ماہ تک تمہیں مجھے پروٹیکٹ کرنا ہوگا لنگ یو سے اس کے بعد تینجو اس لڑکی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں وہ لڑکی تینجو کے زخموں پر اپنا کپڑا بھانتی ہے اور تینجو سے کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح سے ڈیتھ فائٹ کے لیے لی ٹینگ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا مگر تینجو کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈ پر جیتوں گا تو میں ہی اس کے بعد تینجو اس لڑکی سے اس کا رینک پوچھتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا رینک 30 ہوگا مگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے میرا رینک 30 ہے ارے 30 رینک کا سٹوڈنٹ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میں بہت زیادہ پاورفل ہوں یہ سنکا تینجو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مہنگئی سے کتنی زیادہ پاورفل ہو اس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مہنگئی تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی ریاکشن سے تینجو کو کافی عجیب فیل ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ شاید ان دونوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں کے بعد یہ لڑکی تینجو سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے بھائی سے ملوانا چاہتی ہوں اگر تینجو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے جسے وہ لڑکی کافی حیران ہو جاتی ہے یہاں تینجو جب واپس آتا ہے تو مہنگئی اس کے گلے لگ جاتی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی ابھی مہنگئی کی سسٹر بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ آ کر تینجو سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کپڑا کیسا ہے تو تینجو سے ساری بات بتا دیتا ہے کہ وہ سیان سے ملا تھا تو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے ایک عجیب بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری بہن کو تمہاری اتنی ٹینچن ہے وہ کپ سے پریشان تھی کہ تم کہاں ہو تم وہاں ایک کریمینل کے ساتھ تھے اس پر تینجو ان دونوں کو ساری کی ساری سٹوری بتاتی ہے کہ کس طرح سے برفیل ادانوں نے اس لڑکی پر اٹیک کر دیا تھا اور میں نے تو بس اسے بچایا ہے مجھے اسے کوئی مطلب تو نہیں ہے اس پر منگئی کے بہن تینجو سے کہتی ہے کہ جو بھی ہو تمہیں اس لڑکی سے دور ہی رہنا چاہیے اب منگئی کے سسٹر تینجو سے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کچھ دن پہلے منگئی میں اور اس لڑکی میں کمپیٹیشن ہوا تھا اور اس لڑکی نے دراغن لسٹ میں منگئی کو چیز کیا تھا یہ بات ہے چالی رہی تھی تو تب ہی منگئی ان سب سے کہتی ہے کہ اب ہمیں ریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ کل ایلڈر نے کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لی ٹینگ تینجو کو مارنے والا ہوتا ہے مگر سیاو آ کر اسے بچا لیتی ہے اب یہی لی ٹینگ لینگ جو کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ تینجو کو مارنے گیا تھا مگر مار نہیں پایا اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تینجو کا لیول تو کم ہے مگر اس کی پاور دن بدن پہلے سے زیادہ بڑھ دی جاری ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سیاو نے آ کے ٹینجو کو بچا لیا تھا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ سیاو اور ٹینجو میں اچھی خاصی فرننشپ ہو گئی ہے یہ سن کر لینگ جو کو کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے یہ سن کر لینگ جو کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ٹینگ سے کہتا ہے کہ تم کسی بھی حال میں ٹینجو کو مار کر میرے پاس واپس آنا اس پر لی ٹینگ کہتا ہے کہ ہاں میرا ڈیس چیلنج ہوا ہے اس کے ساتھ اور اسی میں میں اس کو مار بھی دوں گا یہ سن کر لینگ جو اس کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر تمہیں اسے مارنا ضروری ہے اب لی ٹینگ اسے اس پوئیزن والے آدمی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس نے بھی ٹینجو کو مارنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے ہوئے تھے وہ بتاتا ہے کہ اس نے منگئی کو ٹینجو کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ پوئیزن والا آدمی تو منگئی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ اب ٹینجو کو مارنا چاہتا ہے اسی طرف اس پوئیزن والے کے پاس اس کا آدمی آ گیا تھا جو کہ ٹینجو کو مارنے کیا تھا یہ پوئیزن والا آدمی اسی کو غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اسے مارا کیوں تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں تو میرے اندر پوئیزن بھی چلے گی ہے مجھے بچاؤ اس پوئیزن سے مگر یہ آدمی اس کی بلکل بھی حل نہیں کرتا کیونکہ وہ کافی زیادہ غصے میں تھا دوسری طرف ہمیں کچھ سوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گریٹ ایلڈر کی ناؤسمنٹ کو سننے کے لیے آئے ہوئیتے ہیں وہاں ٹینجو اور منگئی بھی آ جاتے ہیں اب گریٹ ایلڈر بتاتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد یہاں پہ کوالیفائنگ میچ ہونے والا ہے اس کے لیے سبھی سوڈنٹس کا ڈرائگن لسٹ میں ہونا ضروری ہے اب یہ ایلڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹینجو بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پریکٹس کرنی ہے تو میں بھی جا رہا ہوں مگر ٹینجو زخمی تھا اور مہینگئی اس بارے میں پریشان تھی اور وہ اس سے کہتی کہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہارا ٹریٹمنٹ کروں گی کہ ٹینجو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے پریشانی نہیں بننا چاہتا ہے اس لیے تم اپنا کام کرو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور مہینگئی کہتی کہ تمہیں کسی بھی حال میں ٹینجو کے ساتھ نہیں جانا ہوگا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا مہینگئی کہتی ہے کہ میں تمہیں درتی نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ اس پر میرون کن کو غصہ آ جاتا ہے وہ ٹینجو پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن تبھی مہینگئی سامنے آ جاتی ہے اور وہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی اور وہ کہتا ہے کہ ایک نیک دن میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا اس کے بعد ٹینجو منگئی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے میرون ہون یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کافی زیادہ غصے میں تھا اب تبھی وہاں پر لنگجو بھی آ جاتا ہے پھر میرون ہون لنگجو سے کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں چنتہ مت کرو کچھے پتا ہے کہ سیاو نے ہی ٹینجو کو وہاں سے بچایا تھا اس لئے تم اپنی ٹینشن لو پھر لنگجو کہتا ہے کہ چلو مل کر ایک بیٹ لگاتے ہیں ایک مہینے کی اندر جس نے بھی ٹینجو کو مار دیا وہ جیت جائے گا سنکر میرون کن اس کی چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹینجو کو ماروں گا وہاں ہمیں ٹینجو منگئی کو دکھایا جاتا ہے جہاں ٹینجو منگئی سے کہتا ہے کہ کیا تو مجھے پسند تو نہیں کرتی تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے کلٹیویشن پر دیہان دو اور اس بارے میں مت سوچو اب ہم اچھے دوست ہیں ٹینجو منگئی سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہائی گریڈ تلوار ملے گی مجھے وہ کہتا ہے کہ اس تلوار کو یوز کرنے کے لیے ایک انسان کا فیٹل سول رنگ پر پہنچنا بہت ضروری ہے اور تم تو ابھی آوٹر گیٹ میں ہو جہاں پر ہمیں صرف اور صرف لوگریڈ تلوار ملے گی ٹینجو کہتا ہے کہ میں کلٹیویشن اور میڈیٹیشن کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھے کوئی لوگریڈ تلوار ہی لا کر دے سکتی ہو ایک سین میں ہمیں ٹینجو کو دکھایا جاتا ہے جو کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی منگئی اس کے لیے کچھ چیزیں لے کے آتی ہے مگر کیونکہ ٹینجو کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے رسٹراب نہیں کرنا چاہتی اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اس پر ٹینجو اسے روک لیتا ہے اور اس پر اس کی لائے گئی پلز کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے مگئی بتاتی ہے کہ یہ ہائی کلٹیویشن والی فیٹر پلز ہیں یہ تمہاری کلٹیویشن کے لیول کو ٹونٹی برسن تک زیادہ بڑھا دیں گی پر ٹینجو کہتا ہے کہ میری کلٹیویشن سپیڈ تو ایک کام انسان سے زیادہ ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اسے تم اپنے لئے استعمال کر سکتے ہو مگئی اسے اس ایک کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ یہاں پر تین گارڈ ہیں میسے کہ ایول گارڈ اس ایک کو تباہ بھی کرنا چاہتا تھا پر ٹینجو کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسے تباہ کیوں کرنا چاہتا تھا اور تب ہی اسے ایسا لگتا ہے یہ بات اس کے پچھلے جنم سے جڑی ہوئی ہے اس کے بعد ٹینجو مگئی سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ وہ ایول گارڈ جنہوں نے کہاں پر لڑائی کی تھی ان کے ساتھ سامنے کون تھے سیول گارڈ سے کس نے لڑائی کی تھی تو وہ بتاتی ہے کہ سپریم گارڈ نے ایول گارڈ سے لڑائی کی تھی مگر اب شاید کوئی بھی زندہ نہیں ہے جنہوں نے کہ سپریم گارڈ کو دیکھا تھا اور مہنگئی اسے بتاتی ہے کہ لاسٹ بیٹل کے بعد بھی انٹرورٹ سے کچھ پاورفل گارڈ نے اس دل دوبارہ اٹیک کیا تھا تب ہی آسمان سے کچھ پاورفل لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے خود کو سیکریفائس کر دیا تھا ٹینجو اسے ان آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ڈرائگن ڈیمن کہا جاتا تھا سننکہ ٹینجو کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ تو اثر میں ہمیں کی سب سے لوئل آدمی تھے اور ٹینجو کو بالکل بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اب مر چکے ہیں اس لیے وہ سوچتا ہے کہ وہ اس دسٹرکٹڈ ایریا میں جائے گا ساری کی ساری سچائے کو معلوم کرے گا اسی طرف ہمیں سیاو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ ٹینجو نے اس کی جان بچائی ہے اسے کہتی ہے کہ میں ٹینجو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کا احسان چکانا چاہتی ہوں اس کا بھائی یہ سب باتیں سن کر کافی زیادہ خوش تھا کہ میری بہن کی جان تو بچ کی تب ہی ایک آدم ان کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے کانٹی آپ سے ملنے آئی ہیں اب جیسی سیاو کا بھائی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے وہاں پر لنگ یو آ جاتا ہے مگر سیاو تو اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہے اور وہ اس سے کہتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس پر لنگ یو کہتا ہے کہ ٹینجو نے میری آدمیوں کو مارا تھا اور میں اسی بارے میں ڈسکس کرنے آیا تھا مگر تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی ٹینجو کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ سن کر سیاو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگ کر لنگ یو کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیز تم اسے کچھ مت کرنا وہ میرا دوست ہے دوسری طرف سیاو کا بھائی اپنی آنٹی سے ملتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو آپ اتنی پریشان کیوں ہیں سب ٹھیک تو ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ تمہاری پوری فیملی مر چکی ہے سن کر سیاو کا بھائی بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس سے اپنی فیملی سے ملے ہوئے بھی دس سال ہو چکے تھے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اب اپنی فیملی کی موت کا بدلہ ضرور لے گا پھر وہ اپنی آنٹی سے پوچھتا ہے کہ کس نے مارا میری فیملی کو وہ اس کی آنٹی ٹینجو کا نام بتا دیتی ہے اور تب ہی اسے یاد آ جاتا ہے کہ میری بہن بیار مجھے ٹینجو کے بارے میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کی جان تو ٹینجو نہیں بچائی تھی تو یہ سب کچھ ایک پلان لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب ٹینجو کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا اب وہ رات کو اپنے چہرے پر ماس لگا کر ٹینجو کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرح وہ پویزن والا آدمی بھی اپنے سبھی لوگوں کو ٹینجو کو مارنے کے لیے بھیج چکا ہوتا ہے اس کے بھیجے ہوئے کافی سارے لوگ مہنگئی کی روم کے باہر ٹینجو کو مارنے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں کے بعد مہنگئی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہن خطرے میں ہے مہنگئی اسے بچانے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسی وہ وہاں سے جاتی ہے تو یہ سب لوگ ٹینجو کو مارنے کے لیے اندر آ جاتے ہیں اب ٹینجو ان سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ جو اسے مارنا چاہتے ہیں یہ فیٹرل رنگ کے ہائی لیول پر ہیں اس لیے اسے کوئی اور ہی ترکیب سوچنے ہوگی ان سے بچنے کے لیے کے بعد ٹینجو ٹیمپل کی سیکریٹ پیس پہ جاتا ہے اور سبھی سیکریٹ رنگ کو ایکٹیویٹ کر کے کسی ایک کے اندر چڑا جاتا ہے ہاں کھڑا سینئے ٹینجو کی سیکریٹ کی وجہ سے یہ بات نہیں جانتا ہے کہ وہ کس سیکریٹ رنگ میں گیا ہے یہ باگی لوگ بھی پیچھے آ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ ٹینجو کہاں ہے اور کس سیکریٹ رنگ میں گیا ہے پر وہ کافی زیادہ کنفیوز تھا آدمی اس لیے وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا پر یہ لوگ اپنے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ ہم سبھی سیکریٹ رنگ میں جائیں گے اور اسے ڈھونڈیں گے یہ سینئر بتاتا ہے کہ ٹینجو اکثر سنو ویلی میں جایا کرتا تھا اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وہیں پہ گیا ہوگا یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں مہنگئی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بہن کو بچانے کے لیے ڈیتھر روما میں گئی تھی وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کو بھی دھوکے سے وہاں بھیجا گیا تھا اور مہنگئی سمجھ گئی تھی کہ ٹینجو کی جان خطرے میں ہے کیلئے وہ اپنی بہن کو لے کر ٹینجو کو بچانے کے لیے فوراں سے نکل جاتی ہے اب مہنگئی اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں پر سیون کا بھائی ٹینجو کو مارنے کے لیے آیا ہوتا ہے اس نے اپنے فیس پر ماسک پینا ہوتا ہے اگر مہنگئی اسے پھر بھی پہچان لیتی ہے پر اسے پوچھتی ہے کہ ٹینجو کدھر ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا پر سیون کا بھائی اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے وہ غصے میں تھا اس لیے ایسا کہہ رہا تھا پر مہنگئی کو کافی زیادہ خصہ آ جاتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے